الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللذین استفا ہم ما بعد سورہ این الحجرات مدنیہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے دو حصے ہیں ایک حصہ حجرت سے پہلے کا اور دوسرا حصہ حجرت کے بعد کا وہ تمام سورتیں جو حجرت سے پہلے اتری ان کو مکی کہا جاتا ہے چاہے وہ جہاں بھی اتری اور وہ تمام سورتیں جو حجرت کے بعد اتری ان کو مدنی کہا جاتا ہے چاہے جہاں بھی اتری مثال کے طور پر سورہ فتح کی آیات ہدیبیہ کے مقام پر اتری تھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اجیبا یعونک تحت الشجرہ اب یہ ہدیبیہ مکہ مقربہ سے اٹھارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور مدینہ تیبہ تو ساڑھے چارسا کلومیٹر دور ہے مگر یہ مدنی کہناتی ہیں اس لیے کہ حجرت کے بعد اتری ہیں قرآن مجید کی آیات اليوم اکملت لکم دینکم و اتمنت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ یہ میدان عرفات میں اتری یوم عرفات اب عرفات تو مکہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے مگر یہ آیات مدنی کہلائیں گی سورہ المرسلات منا میں اتری اور منا تو حدود حرم کے اندر ہے مگر اس کو مدنی کہا جاتا ہے اس لیے کہ حجرت کے بعد اتری تو اصول یہ بنا کہ جو صورتیں حجرت سے پہلے اتری وہ مکیہ صورتیں ہیں اور جو حجرت کے بعد اتنی وہ مدنی اصولتیں ہیں ایک اتھیں اسباب نزول کہ اس صورت کے نازل ہونے کا سموم کیا برا سبب یہ بنا کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں ظہر کے بعد کہلولہ فرما رہے تھے نبی علیہ السلام کی نو بیویاں تھیں اور نو حجرات بنے ہوئے تھے حجرہ کہتے ہیں گھر کو حجرات اس کی جمع ہیں تو سب کے گھر اکٹھے بنے ہوئے تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے ہوں سمجھ لیں وہ حسینین نے لکھا ہے کہ مسقف عمارہ جو تھی چھت والی وہ تقریباً آٹھ ہاتھ تھی ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ ہوتا ہے یعنی دس بارہ فٹ کی چڑھائی لمبائی کا یہ کمرہ تھا جس پر چھت پڑی ہوئی تھی اور اس کے آگے آٹھ ہاتھ کا سہن تھا پھر ایک دروازہ لگا ہوا تھا مکر اس میں دروازہ نہیں ہوتا تھا کالے رنگ کا ایک موٹا سا کپڑا تھا جو پردے کی خاطر لٹکا دیا گیا تھا لکڑی کا دروازہ نہیں تھا اور جو چھت تھی وہ خجور کی ٹہنیوں کو بنی ہوئی چھت تھی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب بعد میں ہمیں اندر جانے کا موقع ملا ہم زمین پہ کھڑے ہوکے ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے تو ہمارے آگ چھت کو لگتے تھے یعنی چھت کو بہت اونچی نہیں تھی یہ ہمارے آگا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں زندگی گزارنے کی جگہ تھی جہاں آسابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بنی ہوئی ہے اس کے بالکل سامنے جو حجر فریفہ کی اندر جگہ ہے یہ حجرہ فاطمت زہرہ تھا سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا پھر اس کے بعد عزوات کے حجرات شروع جاتے تھے جہاں اس وقت گممد خضرہ ہے یہ سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا اور جہاں پر اب ہم کھڑے ہو کر سلام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں مواجہ شریف اس کو کہتے ہیں یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کھڑتا بہت عرصت تک یہ حجرات الگ رہے پھر جب مسجد نبی کو وسیع کرنے کا موقع آیا تو ضرورت کی وجہ سے ان حجرات کو مسجد شریف کے اندر داخل کر لیا گیا آج کل یہ حجرات کی جگہ مسجد شریف کے اندر ہے اس صورت کا نام الحجرات اللہ نے کیوں پسند فرمایا اس لیے کہ اس میں ایسے اصول بتائے گئے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے گھروں کی معاشر کی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے گھروں کے اندر بھی تو بہت سارے مسئلے چلتے ہیں سانس بہو کا مسئلہ دو بھائیوں کی آپس میں بیویوں کے مسئلے گھروں کے مسئلے خاندانوں کے مسئلے برادریوں کے مسئلے یہ سارے فتنہ و فساد گھروں کے اندر ہوتے ہیں اور اگر اس فتنے فساد کا مندوبست کر لیا جائے تو گھروں کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے اس لیے پھر اس صورت کا نام اللہ تعالی نے الحجرات پسند فرمایا یہ صورت الحجرات 49 نمبر پر آئی ہے 40 نمبر پر اس سے پہلے صورہ فتح ہیں مفسرین صورتوں کے درمیان ایک دوسر کے ساتھ ربط کو بیان فرماتے ہیں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں صورتوں کے اور آیات کے درمیان جو ربط کا علم تھا وہ عام نہیں تھا صحابہ کو اس میں انٹریسٹ بھی نہیں تھی وہاں تو صرف محبت کے عدے سے اسمعو و عطیو بات سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے مزید جو تفصیلات ہیں اس کے پیچھے نہیں پڑتے تھے پھر صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا پھر تبا تابعین کا دور آیا تو تبا تابعین کے دور میں اسلام معورہ ان نہر میں پھیل گیا اسمانیہ تک پھیل گیا کئی ملک ایسے تھے کہ جہاں مشرق تھے دہریے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے تو جب اسلام وہاں تک پہنچا تو جو مستشرقین تھے انہوں نے قرآن مجید کے اوپر اطراف کرنے شروع کر دیئے ایک اطراف یہ کیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو کلام کو مربوط ہونا چاہیے آپس میں ایک لسے کے ساتھ ربط ہونا چاہیے جب یہ سوال پوچھا ریا تب علماء وقت کی توجہ اس طرف ہوئی کہ ہمیں آیات کے دمیان ربط کے علم کو بھی تلاش کرنا چاہیے چنانچہ ایک طبع تابعین تھے علامہ بقائی رحمت اللہ علیہ انہوں نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی نظم الدرل فی ربط آیات و سور یہ پہلی کتاب تھی جو ربط آیات اور ربط سور کے اوپر لکھی گئی اس کا ایک قلم نفخہ آج بھی مدینہ طیبہ کی مسجد میں جو لائبریری ہے وہاں پر موجود ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فتح کے ساتھ اس صورت کا ربط کیا بنتا ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالی نے جنگ کے قوانین بتائے بیعت کا طریقہ بیعت کیسے کیا بیعت کی فضلیلت کیا ہے بیعت جہاد کیا ہوتی ہے اور اس پر ملنے والے انعامات کیا ہوتے ہیں اللہ نے وہ بتائے تو سورہ الحجرات میں اللہ نے امن کے مسائل بیان فرمائے کہ امن کی حالت میں اگر تم گھروں میں محبت پر آسر ہوگے تو اس پر تمہیں کیا ملے گا تو وہاں جنگ کے مسائل تھے اور اس صورت میں امن کی حالت کے مسائل ہیں اور دوسرا یہ کہ سورہ فتح میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا تھا محمد الرسول اللہ والذین ماؤو اشداؤ علی الكفار رحماء بینہم پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی تو مثالیں ہم نے تورات میں اور عجیل میں پہلے سے بیان کی ہوئی ہے صحابہ کی شان بیان فرمائی تھی تو سورہ الحجرات میں اللہ نے وہ آمال بتائے کہ جن کے کرنے سے انسان اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے تو سورہ فتح کے آخر پہ صحابہ کی شان بتائی تھی اور سورہ الحجرات کے اندر ایسے آمال بتائے کہ جن کو کرنے سے اس شان میں کمی آ سکتی ہے یہ سورہ فتح اور سورہ الحجرات کے دمیان ڈربتے ہیں تو سبب نزول یہ بنا کہ ایک قبیلہ تھا بنو تمیم اس کے کچھ لوگ نبی ریسی اللہ اسلام کی خدمت میں حاضر وے ملنے کے لیے آئے اور وہ نئے لوگ تھے آداب سے واقف نہیں تھے ان کو بتایا گیا کہ نبی ریسی اللہ تو گھر میں ہیں آرام فرما رہے ہیں تو انہوں نے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آواز میں گانی شروع کر دی اخرج علینا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آ جائیے جیسے کسی کو بلاتے ہیں پکارتے ہیں ان کو نہیں اندازہ تھا کہ مقام ربوت کیا ہوتا ہے اور اس کا آداب کیا ہے تو انہوں نے جیسے ایک بندہ دوسرے کو بلاتا ہے اس کا بلانا شروع کر دیا اور جب بار بار پکارا اور چند منٹ تاخی ہوئی آنے میں تو ان میں سے تو بعض نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا اِنَّا مَدْحَنَا ذَيْن وَإِنَّا ذَمُّنَا شَئِن کہ ہم بنطمیم کے لوگ ہیں جس کی مدح کرتے ہیں اس کو بہت اوچھا اڑا دیتے ہیں اور جس کی بتعریفی کرتے ہیں اس کو زمین پہ گرا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے آیات اتاری ان کو سمجھانے کے لیے کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے کیلولا کہتے ہیں انسان دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیک جائے بعض سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دو گھنٹے سونا ضروری ہے کیلولا میں سونا ضروری نہیں ہے صرف لیک جانا تھوڑا ریلیکس کر لینا اس کو کیلولا کہتے ہیں عربوں میں ایک مقورہ ہے تغدہ تمردہ تأشہ تمشہ تغدہ کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو کہ جب تم دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیکھ جاؤ اور جب رات کا کھانا کھاؤ تو تم چلو پھرو رات کے کھانے کے بعد کچھ چلنا ضروری ہے آج سائنس کی دنیا نے بھی کیلولا کی افاریت کو تسلیم کر لیا ہے اس وقت بھی دنیا کی بڑی بڑی انویسٹیوں کی ریسرچ یہی ہے کہ جو بندہ دوپہر کو تھوڑی دیر کیلولا کر لیتا ہے اس کی صحت میں بھی اچھا سر پڑتا ہے اور اس کی پروت یاداشتی دوسروں کے نصفت زیادہ بہتر ہوتی ہے اس صورت کے اندر اٹھارہ آیات ہیں آپ حضرات اس کا ایک خانکہ ذہن میں بٹھانے دیئے کہ اٹھارہ آیات کی تقسیم کیسی ہے کل آیات کتنی ہیں اٹھارہ آیات ہیں ان میں سے جو پہلی پانچ آیات ہیں اس میں نبی علیہ السلام کے آداب سکھائے گئے ہیں پانچ آیات میں نبی علیہ السلام کے آداب سکھائے گئے ہیں پھر اس کے بعد چار آیات اور ہیں ان میں صحابہ اللہ عنہ کے مقام کو کھولا گیا ہے تو پانچ اور چار کتنی آیتیں ہو گئی نو آدھی صورت تو یہ ہو گئی اور باقی نو آیتیں بچی ان نو آیتوں کی ترقی بچھتا ہے کہ تین آیات میں مقامات مقام اخوت کو کھولا گیا کہ مسلمان آقاس میں بھائی بھائی ہیں تین آیتوں میں یہ ملون ہے اور ایک آیت میں مقام انسانیت کے بارے میں بتایا گیا تو پانچ مقام رسالت کے بارے میں چار مقام صحابہ کے بارے میں اور تین مقام اخوت کے بارے میں اور ایک جو ہے وہ مقام انسانیت کے بارے میں تو یہ تیرہ بن گئی اور آخری پانچ آیات جو ہے وہ ایمان اور اسلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور اسلام کیا ہوتا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اس صورت میں مخلوق کے ساتھ تعامل کو بتایا گیا کہ تم نے ان سے بات کیسے کرنی ہے انٹریکٹ کیسے کرنے اور اس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے کیا جو کائنات میں سب سے بلند مرتبے والے وہاں سے بات شروع فرمائی اور بلاخر ایک عام آدمی ادنہ آدمی جو دنیا میں ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے اس کے بارے میں ہوتا ذکرہ کیا یعنی ادنہ سے لے کے آلہ ترین تک جو دنیا میں انسان سے ان کے ساتھ تعامل کا طریقہ اس صورت کے اندر بتایا گیا اور کل فکریں کتنے ہیں اٹھارہ فکریں ہیں انسان سوچ سکتا ہے کہ اٹھارہ فکروں میں اتنے مضامین کو بھر دیا گیا اتنی غصت ہے قرآن مجید میں کہ اٹھارہ فکروں کے اندر اخلاق کا ایک پورا بار جو ہے اس کو سمو دیا گیا اس کو کہتے ہیں سمندر کو کودے میں بند کرنا اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ صورت میں سمندر کو کودے میں بند کر دیا ہے آپ نے آج صورت سنی کاری صاحب سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو جو عوام الناس میں سے ہیں اور کچھ لوگ سنجھے ہوں جو علماء ہیں لیکن جب ہم چند دن اس کا تقرار کریں گے اور اس کو پڑھیں گے اس کے بعد پھر جب اس صورت کے تلاوت ہوگی تو پھر آج اس کے ایک ایک لفظ کو سن کر حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اخلاق اور آداب کی تعلیم کو کیسے سمو دیا گیا تو 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 نبیل اسلام کے آداب کے بارے میں کتنی آیات ہیں پانچ صحابہ کرام کے آداب کے بارے میں چار اور مقام اقوت کے بارے میں تین اور مقام انسانیت کے بارے میں اور آگے ایمان اور اسلام کے بارے میں پانچ بہت ساری عربی اردو تفاصیر سے ہم نے ان کے مقامین کو پلاش کیا ہے کوئی انوکھا کام نہیں کیا پہلے سے موجود ہیں یہ سارے ہیرے موتی تو ان کو اکٹھا کرنے والی بات ہوتی ہے لیکن چند سور چند ایسی تفاصیر جن سے بہت علمی نقات ملے ان کا نام بھی بیان کر دیتے ہیں ان میں ایک ہے التحریر والتنویر کانسم ابن آشور کی عرب جوان میں تفصیر ہے دوسری تفصیر ہے البحر المدید ابن اجیبہ رحمت اللہ علیہ اور تیسی تفصیر ہے تفصیر لطائف الاشارات امام کشینی رحمت اللہ علیہ کی اور ایک تفصیر ہے تفصیر قبیر امام رازی رحمت اللہ علیہ کی اور ایک فارسی کی تفصیر ہے تشف الاسرار یہ افغانستان کے ایک مدر تھے عبداللہ انصاری حربی رحمت اللہ علیہ حرات کے لاتے کے رہنے والے تھے فارسی زبان کی تفصیر ہے اور انوٹ کی تفصیر ہے اس میں انہوں نے ہر آیت کو تین طرح سے بیان کی ہے نوبت اول نوبت ثانی نوبت ثالث پہلی میں وہ آیت کے جو معانی ہیں سرفناو کے زبان سے وہ بیان کرتے ہیں پھر نوبت ثانی میں جو اس کے اندر معارف ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور نوبت ثالث میں جو اس میں سلوک کے مسائل ہیں روحانیت کی باتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں انسان حیران ہو جاتے ہیں اس تفصیر کو پڑھ کے کہ اللہ نے ہمارے علماء کو دین کا کیا علم اطا فرمایا تھا اردو کی دو تفاصیر بھی مطالعے میں رہیں ایک ہمارے سلسلہ کے بلد سے تازی سناواللہ فانی فتی رحمت اللہ علیہ ان کی تفصیر جس کا نام ہے تفصیر مظہری اس کا تذکہ بیان القرآن میں حضرت احمد ثانی رحمت اللہ کی فرماتے ہیں اور ایک بنیادی تفصیر بیان القرآن حضرت احمد ثانی رحمت اللہ علیہ کی جو بہت بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے میں مدد کر دی ہے تو ان تفاصیر سے بالخصوص فائدہ اٹھایا گیا اور ان سے نقاط لیے گئے اس آیت کی ابتداء ہوتی ہے یا ایوہ اللہ جینا آمنو اے ایمان والو یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطف فرما رہے ہیں لا تقدمو بین ید اللہ و رسولہی تم اللہ اور اس کے رسول سے تقدم نہ کرو یعنی آگے نہ بڑھو قول میں اور فیل میں اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو سائل کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے کیا مراج تم حسین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے محبوب کا تذکرہ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی عظمت میان کرنے کے لیے اپنا بھی تذکرہ کر دیا کہ میرے محبوب سے سبقت کرو گے تو گویا اللہ سے سبقت ہو جائے گی سبقت نہیں کرنی چاہیے ارگوں میں ایک محبوب ہے کہ لا تقدم بین جادا جیل امام و بین جیل اب کہ Marketing امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے اب آپ بتائیں آپ نماز میں پھڑے ہیں کیا آپ امام سے پہلے رکوع میں جا سکتے ہیں امام سے پہلے سجدے میں جا سکتے ہیں امام سجدے میں ہے آپ امام سے پہلے سر اٹھا سکتے ہیں امام ابھی اتعیاب میں بیٹھے ہیں اس سے پہلے سلام پھیل سکتے ہیں جو مقتدی امام سے سبقت کرے گا اس کی نواز کلی جائے گی تو اسی طرح نبی علیہ السلام ہماری پوری زندگی کے امام ہے کسی معاملے میں ہم ان کی سنت سے آگے فچھے کریں گے تو زندگی کا عمل ضائع ہو جائے گا تو تقدم اور سبقت کو منع کر دیا گیا کہ تم یہ نہیں کر سکتے اور والد سے بھی سبقت نہیں کرنی چاہیے یہ ارمو کا مقولہ تھا امام بغیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اتباع شرع فی کل شئی ہر چیز میں تم شرع کی تبا کرو لا تقدمو بین یاد اللہ و رسولہی میں مقصل یہ تھا کہ تم شریعت کے آگے فچھے کوئی دام نہیں کر سکتے اور ابن آشود نے یہاں پر یہ نقطہ لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نص جو ہے وہ قیاس کے اُفر مقدم ہے کیونکہ کوئی چیز نص سے آگے نہیں جا سکتی پیچھے ہی ہوگی اس لئے امام عزب منیفر عملے سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ مسئلے کے جواب کیسے دیکھتے ہیں فرمایا میں سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھتا ہوں اگر مسئلہ مل جاتا ہے تو جواب دے دیتا ہوں اگر نہیں ملتا تو پھر میں نبی عیسیٰم کی سنت کو دیکھتا ہوں اگر مسئلہ وہاں مل جاتا ہے تو بتا دیتا ہوں اگر وہاں بھی نہیں مل جاتا تو میں صحابہ کی جماعت کو دیکھتا ہوں ان کے عمل کو دیکھتا ہوں اگر جماعت صحابہ میں مل جاتا ہے تو میں اس کا عمل دے دیتا ہوں اور اگر اس میں بھی نہیں ملتا تو پھر قیاس کرتا ہوں جیسے اور لوگ قیاس کرتے ہیں تو دیکھئے یہ ترتیب بھی جو ہے وہ اس آیت کے بالکل مطابق ہے کہ سب سے اوپر جو مسئلہ قرآن مجید میں ہوگا پھر جو سنت سے ملے گا پھر یہ وہ حیات صحابہ سے ملے گا اور اگر اس کے بعد ہے تو پھر قیاس ہوگا جو مختلف فقہانے کیا ہے کسی سے ثابت ہوا کہ جو رسم و رواجات ہیں کہ انسان ان کو چھوڑ کر شریعت کے اوپر جمع رہے رسم و رواج کی پیروی نہ کرے ہمارے ہاں شادی بیعہ میں خوشی غمی میں رسم و رواج کے بہت عمل کرتے ہیں شریعت کہتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے تم کسی چیز کو مقدم مت کرو اس موقع پھر دی ہمارے ہاں تو یہ رسم ہے اور ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے دیندار لوگ بھی رسم و رواج کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ انسان تو بدعات پر عمل نہیں کرنا چاہیے چونکہ بدت جو ہے وہ دین میں اضافہ کا نام ہے اور دین میں اضافہ جائز نہیں ہے کلو مہدس و شم بضع ہر نئی چیز بدت ہوتی ہے وَكُلُّ بِضَةٍ فِي النَّازِ اس لیے بدت پر عمل کرنے والا بندہ آگا اور جہنم میں جائے گا تو ایک آیت کے اندر دیکھو کتنے بڑے مضامین کو سمجھ دیا گیا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صحابہ کرام انپڑ لوگ تھے اور خدسر لوگ تھے ان کے ہاں لڑائی جھگڑا معمولی بات تھی تو جو خدرائی والا بندہ ہو اور اس کے پاس طاقت بھی ہو وہ دوسرے کے بات نہیں سنتا ان لوگوں کو عدب شکھانا ایک مشکل کام تھا اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں ان تمام لوگوں کو ایسی بات کہی کہ سب کے سر چھک گئے پھر وہ نبی علیہ السلام کے سامنے کسی بات میں تقدم نہیں کیا کرتے تھے مطلب یہ تھا کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں محل میں تو جب تک نبی علیہ السلام خود کلام نہیں فرماتے تم بات شروع نہ کرو تم اللہ کے محبوظ اللہ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہو اپنی طرف سے آکے نہیں کوئی آکے ادھر کی بات چھے دیتا کوئی ادھر کی بات چھے دیتا تو تماشا بن جاتا اللہ نے سب کو تمیز سکھا دی کہ آنا ہے تو آکے عدب سے بیٹھ جاؤ جو میرے محبوب سمجھائیں گے سمجھ لینا سنائیں گے سن لینا اور اگر وہ کچھ نہ کہیں تو خاموش بیٹھے رہنا تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی طرح کوئی کام کرنو تو تمہیں پہل کی اجازت نہیں ہے جو کرنے ہیں نبی رسولہ کے بعد کرو چنانچہ جہاں تقدم ہوا وہاں نقصان ہوا اور جہاں صحابہ نے نبی رسولہ السلام کی اتقدا کی اور ان کے پیچھے چلے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی جب جنگِ حد کا موقع پیش آیا تو نبی رسولہ السلام نے صحابہ اکرام سے مشرع کیا کہ مکہ کے لوگ آ رہے ہیں مدینہ والوں پر حملہ کرنے کے لئے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو چند موجوان صحابہ جو شیلے تھے اور جو بدر کی فضیلت سے واقف ہو چکے تھے مگر ان کو بدر میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا تھا وہ بھا جنگوں میں آگئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہم سے جنگ کرنے کے لئے آ رہے ہیں ہمیں بھی مدینہ سے نکل کے باہر جنگ کرنی چاہیے نبی نیسان خاموش رہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی منشاہ یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے اور جو سنجیدہ لوگ تھے بڑی عمر کے معمر لوگ تھے ان کی بھی رائے یہی تھی کہ شہر میں رہ کر جنگ کی جائے تو ہمارے لئے فائدہ ہے مگر ان نوجوان صحابہ نے کہا کہ نہیں اگر وہ آ رہے ہیں تو ہم تو دین کے لئے دفاع کریں گے اور اپنی مال کی اور جان کی فاظت کریں گے اور ہم بھی باہر نکل کے امسل لنیں گے ان کے اس مجھرے کو سن کر اللہ کی اگرین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشیف لے گئے اور جب گھر میں تشیف لے گئے تو اس طرح عام جو بڑی عمر کے صحابہ تھے انہوں نے نوجوان صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو بھئی وہ تو اپنے گھروں کو چھوڑ کے چار سا مل دور آئے رہے ہیں ہم بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر نگل گئے تو ہم بھی ان کی طرح مسافر ہی بن گئے بلے ہم چند میل دور ہوں گے لیکن گھر سے تو دور ہی ہوں گے نا تو جیسے وہ مسافر ویسے ہم مسافر اور دوسری بات کہ ہم مگر مدینہ کو خالی چھوڑ کے چلے جائے تو جو مدینہ کے قریب یہودی ہیں یہ کوئی ہمارے سجن تو نہیں ہے ساتھی تو نہیں ہے یہ ہمارے دشمن ہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ پیچھے مدینہ کو خالی پا کر مدینہ پر حملہ کریں اور ہماری خواتین اور بچوں کو نقصان پہنچائیں تو اس وقت نوجوان صحابہ نے محسوس کیا کہ ہاں واقعی باہر نکل کر لڑنے کے بجائے دھر میں رہ کر لڑنا زیادہ بہتر تھا ہمارے لئے کتنے میں اللہ کے غیر سن باہتشیف لائے تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی اسلام نے زیرہ پہنی ہوئی تھی اور اللہ کے عبیر سن کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور نیزہ بھی تھا اب اس پر مدوجوان صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ناصف ہم دیئے تو ہم باہر نکل کر لڑنے کے بجائے یہی رہ کر لڑ سکتے ہیں تو پھر نبی ریشان نے فرمایا ایک نبی کو یہ بات سیب نہیں دیتی کہ جب وہ زیرہ پہنی لے تو جنگ کیے بغیر زیرہ کو اتار دیں چنانچہ اللہ کے عبیر سن اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کے اہود میں تشیف لے آئے اہود بہت قریب ہے مدینہ کے مین دو مین کے فاصلے پر ہے اور وہاں آکر جنگ ہوئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ستر صحابہ شہید ہوئے اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے جنگ میں سینا امیر حمزہ دیلانو بھی تھے تو بعد میں صحابہ نے پیکٹیکل ہی دیکھا کہ واقعی جو تقدم تھا اس کا بہت نقصان ہوا ہمیں وہی کرنا چاہیے تھا جو اللہ کے محبوب کی منشاہ تھی ہم نے تو بس تسلیم کرنا تھا کہ لبی کیا رسول اللہ جو آس فرمائیں گے اللہ کہیں تو اسی میں خیر ہوگی پھر اس کے بعد پوری زندگی صحابہ کرام ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کو یہی جواب دیتے تھے کہ جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا حتیٰ کہ حجت الوضا کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ایو یومن حاضہ آج کا دن کون سا ہے اب حج کرنے والا میدانِ عرفات میں ہو تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کون سا دن ہے عرفہ کا دن ہے حج کا دن ہے صحابہ نے آگے سے جواب نہیں دیا کہا اللہ رسولہ عالم اللہ اللہ ان کے رسول بہتر جہاں تھے اسی یہ کہ صحابہ کی تربیت ہو چکی تھی ان کو پتہ چکا تھا پھر نبی علیہ السلام نے فرمائے یہ جگہ کون سی ہے جانتے تھے کہ یہ میدانِ عرفات ہے ہم یہاں پر آئیں لیکن جواب دیا اللہ و رسولہ عالم تو پریکٹیکلی وہ جو اللہ نے ان کو بار سکھائی اس کو صحابہ نے سیکھا اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا چنانچہ کہ کیسا بھی وقت آیا کہ جب منافقین نے سیدہ عاش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا اور پروپرگندہ اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا کہ جو سادہ لوگ تھے وہ بھی اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے اتنا پروپرگندہ کیا حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو ناتحان رسول تھے ان کے اوپر بھی اس پروپرگندہ کا اثر ہوا اور وہ بھی سمجھنے لگے کہ شاید اس میں حقیقت ہوگی حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کرشہ دار بھی تھے ان کے اوپر بھی اس کا اثر آگیا وہ بھی اس کی لکیٹ میں آگئے تھے چنانچہ اس موقع پر ایک مہینہ ایسا گدرا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا پورے شہر میں باتیں تھیں ٹاک آف ڈی ٹاؤن بنی ہوئی تھی کیا مرد کیا عورت ہر ایک کی زبان پر یہی بات ہر ایک کی زبان پر یہی بات اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے آنشہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہوں تو نبی علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو میں اپنے والدین کے گھر آ گئی میں نے دیکھا کہ میرے والد عورت صدیقہ علیہ اللہ تعالیٰ نے وہ چار پائی پر بیٹھے تھے اور قرآن مجید کی ترا وقت پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے واقعی ہم کے حال میں اور مصیبت کی حالت میں قرآن مجید ہی ہے جو بندے کے دل کو تسلی دیتا ہے میری والدہ بھی اسی طرح گھر کے کام کر رہی تھی مگر رو رہی تھی فرماتی ہے کہ میں دیمار کی بخار تھا اور تمزور ہوئی تھی تو میں چار پائی پر آ کر بیٹھ گئی نبی علیہ السلام مسجد میں تھے تو اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشرع کیا پوچھا بھئی یہ جو ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے ہر زمان پہ یہی بات ہے دل بہت دکھی ہے اس بارے میں تم بتاؤ کیا کہتے ہو تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو بات سنتے ہی کہہ دیا سبحانتہ آزا بہتان نعظیم اے اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتان عظیم ہے فیضت عثمان غریلانہ سے پوچھا تو سیدنا عثمان غریلانہ نے جواب دیا اے اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا اس لیے کہ کسی کے پاؤں آپ کے سائے کے اوپر نا جائیں تو جس پروردگار کو آپ کی اتنی بھی بیعت بھی پسند نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اہل سانہ کے ساتھ کوئی بدکاری کا متقب ہو جائے یہ غلط ہے نبیر اسلام کے دل کو اور پسل نہیں ہو گئی پھر اس کے بعد حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے باڑی آئی نبیر اسلام نے ان سے پوچھا تو سیدنا علی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرضبہ آپ کے نالین کو کوئی نجاست لگ گئی تھی نیچے سے اور آپ اس کو پہمنا چاہتے تھے ایک قوہ آیا تھا اور اس نے آپ کے نالین کو اٹھا کر پھینک دیا تھا تو جس پرودگار نے ایک جوتہ آپ کو نہیں پہنے دیا جس کے نیچے ناپاکی لگی ہوئی ہے یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اہل خانک کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو نبیر اسلام کے دل کو تسلی ہو گئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش تھے حضرت علیہ وسلم نے نبیر اسلام کا دل رکھنے کے لئے اگلی بات کر دی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عورتوں کی کمی تو نہیں ہے اگر آپ کی اہلیہ پر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے ہیں تو آپ ان کے مجھے کسی اور سے بھی نکاح کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنی بیگ ڈیل تو نہیں ہے یہ وہ فکرہ تھا ام الممنی فرماتی ہے کہ جس کا کلک مجھے پوری زندگی محسوس ہو دھرا ان کو میرا ساتھ دینے چاہیے تھا انہوں نے یہ بات آخر کیوں کہیں نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرہ کر کے فردت عمر لانو کی جہمت وجہ ہوئے چونکہ عمر لانو ان میں سب سے زیادہ ہمت والے تھے اور سب سے زیادہ جمعت والے تھے اور پھر پوچھا کہ عمر تم اس بارے میں کیا کہتے ہو تو عمر لانو نے اس وقت بہت خود سورت بات پوچھی ان کے اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم انہاں سے نکاہ کیا اپنی مرضی سے نکاہ کیا یا اللہ کی مرضی سے نکاہ کیا اب نبی علیہ وسلم کیا طبیعت سے غم داری تھا تو نبی علیہ وسلم نے انہوں نے اسمان کے دور کر دی کہ مجھے جبریل علیہ وسلم نے آ کر یہ کہا تھا تو اللہ نے بہت بہت کیا تھا میری بسند نہیں تھی اللہ کی بسند تھی تو جب نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بسند تھی تو امی اللہ نے تلوار لے کے کھڑے ہوئے اے اللہ کی عبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی بسند تھی تو اللہ آپ کے لئے کبھی کسی ایسی عورت کو بسند کر سکتے ہیں کہ جنس پر الزام لگے اب آپ ہمیں چھوڑ گئے اور ان منافقین کو چھوڑ گئے ہم ان کو جینے نہیں دیں گے اب قریب تھا کہ یہ آدھ بھر کھتی اور مسلمان دی ایکشن کی کنڈیشن میں آ جاتے تو نبی علیہ وسلم نے مجلس کو برقاس فرما دیا اور وہاں سے اب مگر صدیق رانو کے گھر آئے سعیدہ صدیق رانو فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکایا گیا تو میری والدہ نے دروازہ کھولا تو نبی علیہ وسلم اندر تشیف لے آئے اور نبی علیہ وسلم ایک چار پائپ کے اوپر آ کر بیٹھ گیا میری والدہ نے مجھے آواز دی اور کہا کہ آئیشہ اللہ کے محبوب تشیف لائے ہے آہ سلام کرو میں آئی اور میں نے سلام کیا اور میں چار پائپ پر ساتھ بیٹھ گئی تو نبی علیہ وسلم سامنے سعیدہ صدیق رانو سے پوچھا اب مگر تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہو اب آپ سوچئے کسی باپ سے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے ہمیشہ وہ باپ صفائی دیتا ہے میری بیٹی نیک ہے میں نے تربیت بہت اچھی کی ہے اور میری بیٹی تو بہت ہی جو ہے نا تربیت یافتہ ہے اور وہ بیٹی کی ہمیشہ صفائی پیش کرتے ہیں مگر اس وقت سعیدہ صدیق رانو نے کوئی جواب نہیں دیا جب نبی علیہ وسلم نے فرمایا اب وقت تم بتاؤ کیا کہتے ہو تو انہوں نے آگے سے کہا اللہ و رسولہ عالم اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں پھر نبی علیہ السلام صاحب نے میری والدہ سے پوچھا کہ تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتی ہو کون ماں ہے جو اپنی بیٹی کی صفائیاں پیش نہ کرے پوری دنیا صفائیاں پیش کرتی ہے وہ بھی کر سکتی تھی مگر انہوں نے چکے عدب سوٹھ لیا تھا جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو انہوں نے بھی جواب دیا اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں پھر نبی علیہ السلام صاحب نے سیدہ عائشہ کی قلعہ سے خطاب فرمایا اور فرمایا عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں آپ اندازے لگائیے پورے شہر کے اندر بات پھیلی ہوئی ہے اتنی بدنامی اتنی ذلت مگر محبوب صلی اللہ علیہ السلام کی تحمل مزاجی کا اندازہ لگائیے کہ آپ نے صرف اتنی بات کی عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور اگر غلطی نہیں ہوئی تو تم ہمیں بتاؤ دلائل دو تاکہ ہمیں بھی بات سمجھ میں آئے سیدہ صدی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں مجھے بخار بھی تھا میں کمزور بھی تھی اور میں لیٹی ہوئی تھی لیکن جب نبیر اسلام نے پوچھا مجھ سے تو پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے ہمت آگئی میں اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس وقت میں نے یہ بات کی کہ آپ لوگوں نے اتنی باتیں اتنی باتیں سنی ہیں اتنی باتیں سنی ہیں کہ آپ کے سہنوں میں کچھ باتیں بیٹھ چکی ہیں میں اپنی صفائی بھی پیش کروں گی تو آپ کو قبول طبیعت شہر قبول نہ کرے اس کو اس لیے میں اپنی صفائی پیش نہیں کرتی میں وہوں کہتی ہوں جو ابو یوتف نے کہا تھا فرماتی ہیں کہ جذبات کی وجہ سے میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گئی اور میں نے ان کو کہا کہ جو ابو یوتف نے کہا تھا یوتف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا تھا انما اشک بستی و حدنی الاللہ تو میں نے کہا کہ میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میں اپنا شکوہ اللہ کے سامنے بیان کرتی ہوں جب آشان عزی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تو نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کی کیفیت تارے ہو گئی اور نبی علیہ السلام نے اپنے سر کے اوپر ایک کفڑا لے لیا چادر لے لی یہ فی کے لیے عاشق لانا فرماتی ہیں اس وقت میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی میں نے اپنے والد کو دیکھا تو وہ بھی رو رہے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ہی اتری ہے تو ہماری بیٹی کے بارے میں کیا بتایا جائے گا مگر تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے جب کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ بہت تبدوہ رہا تھا جیسے چودی رات کا چاند ہوتا ہے روشن اس طرح نبی علیہ السلام کا چہرہ روشن ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اب شریح یا آئیشہ اے آئیشہ تجھ کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے پرشن کے اوپر سے تمہارے لیے برات کی آیات تحضر فرما دیئے تو دیکھئے یہ تھی تربیت سام اکرام کی کہ ایک آیت ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عطا فرمائی لا تقدمو بین اجاد اللہ و رسولہ ہی اور ان کی پوری زندگی کے اتنے کیسے رکعت آگئے پھر آگے فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام استعمال فرمائے ہیں سمی اور علیم مفسرین نے ایک اصول بتایا ہے کہ جس آیت کے آخر پہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماع کا تذکرہ کریں ان اسماع کے معنی میں غور کرو آیات کے معنی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمی اور علیم دو نام استعمال مطلب کیا تھا کہ اگر تم تقدم کرو گے تو یہ نہیں کہ جی میں نے تو بات کردی کسی اور نے تو سنی نہیں اللہ سمی ہے اللہ سننے والا ہے تو کوئی بات ایسی تو نہیں ہو سکتی کہ انسان کرے اور اللہ نہ سنے تو اللہ سننے والا ہے لہذا تم تنہائی میں بھی کوئی ایسی بات میں نے محبوب کے سامنے نہیں کر سکتے اکیلے میں بھی کئی کوئی نہیں تھا میں نے ان کے سامنے یہ بات کر دی اللہ نے فرمایا سمی اور علیم اللہ سمی ہے اللہ سن رہا ہوگا تم جو بات کرو گے اور کئی مرتبہ انسان بات کر دیتا ہے نا پکڑا جاتا ہے پھر کہتے نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا میں نے کہا تو تھا لیکن میرا مطلب یہ تھا امسان آگے اس کو تفصیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ نے علیم قلب بھی استعمال فرما دیا کہ دیکھو اگر تم کچھ بولو گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری نیتوں کا اللہ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں تم نے کس نیت سے یہ بات کی اللہ کو تو معلوم ہے نا ان دو لبنوں نے اس ملمون کو اور زیادہ مضبوط کر دیا اب آپ اس آیت کو سنئے اب اس آیت کے معنی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ہماری زندگی پوری کی پوری سنت کے مطابق ہو جائیں پورے قرآن وزید میں اللہ نے یہی تعلیم دی کہ جو ملتا ہے تمہیں خدا سے ملتا ہے جو ملتا ہے کس سے ملتا ہے ہمارا حاج تروا کون ہے مشکل پشا کون ہے ہمارا حاج تروا ہمارا مشکل پشا ہماری پناگا صرف اللہ کی ذات ہے کون ہے اللہ کی ذات ہے تو جو ملتا ہے کس سے ملتا ہے تو ایک فکر یاد رکھ لے گیے کہ جو ملتا ہے کس سے ملتا ہے جو ملتا ہے خدا سے ملتا ہے مگر خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے اگر کوئی بندہ چاہے کہ مجھے خدا مل جائے تو وہ ہمیں کیسے ملے گا نبی علیہ السلام کی اتباہ سے ملے گا نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی سے ملے گا امام ربانی مجید سانیہ امدلہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے اللہ نے اپنے تک آنے کے سارے راستے بند کر دیئے سوائے اس راستے کے جس پر نبی علیہ السلام چلے ہیں تو جو کچھ ملتا ہے کس سے ملتا ہے خدا سے ملتا ہے مگر خدا کس سے ملتا ہے محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے تو ہمیں اپنے ہر کام میں ہر معاملے میں سنت کی پیروی کرنی پڑے گی سنت سے سبت کرنے والا بندہ کبھی اللہ کو نہیں پاسکتا تو آپ اس آیت کو پڑھ کے یہ منمول ذہن میں بٹھا لیجئے کہ زندگی کا چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو ہم نے اس میں کس کی اتباہ کرنی ہے سنت کی اتباہ کرنی ہے رسم و رواج کے پیچھے نہیں چلنا بدات کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ ہر کام میں نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنی ہے کہ معاملہ بانی مجدن ثانی رحمت اللہ علیہ اتنا اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کے دانس میں در تھی یہ دانس میں جو کیوٹ ہی بن جاتی ہے نا تو آج کل تو دعائیاں ہیں گولیاں ہیں اس دمانے میں لانگ رکھ لیا کرتے تھے اور لانگ کا جو تیل تھا اس سے دردرد کو آرام ہو جاتی تھی تو دانس میں درد تھی تو آپ نے ایک صالب کے کہا کہ وہ کچھ لانگ لے کے آؤ اب وہ لانگ لے کے آیا تو وہ پتہ نہیں چار تھے یا چھے تھے حدیث حفاظ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہیں اور وطر چیز کو پسند فرماتے ہیں یعنی ایک تین پانچ سات یہ جو وطر آداد ہیں وطر چیزوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں اس لیے ہم نماز میں تین مرتبہ سبحانہ ربی اللہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ پڑتے ہیں وطر کا آداد ہوتی ہے ہماری اللہ نے سات زمینیں بنائی سات آسمان بنائے سات جنتیں بنائی تو دیکھو سات سات سو بطر ہے تو وہ چار یا چھے لانگ لے کے آ گیا تو امام ربانی مجرد سانجا نے جب دیکھا تو فرمایا دیکھو سالک میں نے فرتے ہیں اور ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام وطر چیز کو پسند فرماتے تھے یعنی تم نے اگر لانگ بھی لانے تھے یا تین لاتے یا پانچ لاتے تعداد وطر ہوتی سنت کے مطابق ہوتی اس پر بھی اجر ملتا اب آپ بتائیے یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے اس چھوٹی سی بات میں بھی اگر ہمارے مشاہد سنت کی پیروی کی تعلیم دیتے تھے تو پھر بڑے عمال میں سنت کی کتنی پیروی کرتے ہوں گے اس لیے سنسلحالی نقشمندیہ میں جو بندات چاہے کہ مجھے نسبت کا نور میں ہے اس کو چاہیے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک نبیل اسلام کی سنت کے اوپر پابند ہو جائے اپنے ہر عضو کو سنتوں سے سجا لے سنت کا عاشق بن جائے سنت کا شہدائی بن جائے اس سنت کی پیروی سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دل میں نسبت کا نور ادا کرما دیں گے سنت کی پہلے عدب آتا ہے پھر انسان میں محبت بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اتباہ آتی ہے جس انسان میں عدب دو اس کو محبت نہیں ملتی وہ محبت سے محروم ہو جاتا ہے اور جس کو محبت لو اس کو اتباہ نصیب نہیں ہوتی اور محبت کا دعوی اتباہ کے بغیر جھوٹا ہوتا ہے ان المحب لما يحب مطیعن محب جس سے محبت کا دعوی کرتے ہیں اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے تو نبیل اسلام کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ہر کام میں نبیل اسلام کی سنت کی پیروی کرنے والے بن جائیں تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت تھی یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہی وطق اللہ ان اللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیات کے معنی کے اوپر تقاضی کے اوپر پورے زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين